اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لئے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفت رہتی نہیں ہے اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفت نہیں ہے یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفت کہتا ہے بولو نا گفت اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفت دیتا ہوں دیکھو ایک گفت ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبا لا کے دے دیا تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے فریج میں رکھ تو خراب نہ ہو جائے ہر گفت کو تھوڑا سا تو سنبھالنا یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں ہیروینج میں بیٹھ رہے ہیں ان کو فگر ہی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو یا بتتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں ان کے اخلاق خراب کر دیئے بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے ہر دفعہ تنزبالہ لہجہ ہوتا ہے بگاڑتے ہیں باقاعدہ اب مجھے بتاؤ مٹھائی کا ڈبا کوئی گفت دے گئے آپ کو تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو یار فریج میں رکھ دو ایک ہفتے کے اندر اندر کھالو یہی ہوگا نا اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ ایسا نہ ہو کہ چھے لڈو کھا لیا آپ نے ایک دم شگر ہائی ہو گئی ہے پیڑ خراب ہو گئی ہے ایک کھالو دو کھالو ہر گفت کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفت نہیں رہتا وہ ٹینشن ہے مثال کے ذرا مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیٹ گفت میں دے کے چلا گیا دبا کھولا تو چھے گرنیٹ ہیں اس میں پن نکلی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے یہ ضرورت پڑھنے پہ آپ کے کام آئے گا کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا آپ کہو کہ میرے کام بعد میں آئے گا یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا فوراں آپ رابطے کر رہے ہو ماہرینے گرنیٹی یاد سے ابھائے بھائی یہ پھٹ نہ جائے کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھیک دے یہ گفت ہے یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے مثال کے طور پر اور آسان ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفت دے کے چلے گئے بکری کا بچہ تھا تھوڑا سا بڑا ہو چکا موشن لگے ہوئے ہیں اس کو میں اس کو کھلا رہا ہوں وہ کیا ہوتی ہے بروف وہ نہیں ہوتی ہے وہ موشن کی مشہور دوائے فلیجل میں اس کو فلیجل کھلا رہا ہوں پھر انٹی بائٹک کھلا رہا ہوں اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے پھر دست ٹھیک ہوئے تو پتا چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا دو چار دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفت دے دی یا اس کو زبا کر کے کھا جاؤ میں نے کہا اپنے بچے پالنا انتھنی بڑی ٹینشن نہیں جتنا یہ اس بچارے کے نیت نہیں تھی ایسی وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آگے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو اللہ و عالم لیکن اس گفت کو جو اب میں اس کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے گفت کیسے میں اب یوٹیپ پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لے گے تو کیا کرنا ہے تو میں اب پھر ماہرے ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفت نہیں ہے یہ عذابے جان ہے یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے بہت سبا یہ ہوتا ہے کہ گفت کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے کیا مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ ہی اللہ اگر پڑے کے بھائی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفت قرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے اس کی تربیت کوئی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے برنہ یہ گفت نہیں ہے یہ عذابے جان ہے تب ہی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہے اس کی تربیت میں تب ہی ان کے دو دو ہوتے ہیں دو تین کہ بہت مشکل کام ہے اس کو بہت زیادہ مشکل ہے تب ہی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں ایسا بلکل نہیں چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں وہ کر لو پھر غالب یہ یہ کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو سو فیصد تو بھئی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی تو علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا چند چیزیں ہیں چند چیزیں کیا ہیں بچے کو برے محول میں بیٹھنے بولو بھر بولو نا یار اس کی دوستیاں مت اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں سکولوں میں بعض دفعہ اچھے سکول میں بچہ بگڑ گیا آدھ رکھو سکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے یہ تو میں لکھ کے دے دوں گا سکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بیٹھنے کے نیک سب ہوتے ہیں میں ذہن میں رکھنا ہوتے ہیں ہمارے سکولنگ سسٹم اور کالجز اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم نہیں ہے وہ ششٹم ہے تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنا ہے ورنہ یہ نعمت نہیں ہے تبھی تو ان سیکلر لوگوں کے دو تین کہ ایکچولی پالنا بہت مشکل صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے ایکچولی ایک ایک بچے کو وہ چاہیے کیا کہتے ہیں ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے توجہ اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے توجہ چاہیے ہمیں بھی مانتے لیں اس کی توجہ چاہیے بتا ہے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو جو کسرس سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے صدرے گا نہیں بلکہ بگڑے گا بگڑے گا بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے خود جتنے بگڑے ہو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیئے یہ فرق ہے اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی ورنہ وہ منٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپ اس میں کھیل گوت کے لیے تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے بعض دفعہ ہومو سیکشوالیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مفتلا ہو جاتا ہے کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں کزن میریج کیوں جائز ہے اس لئے کہ نامحرم ہے وہ خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی وہی آپ نے شارٹ کر دیئے تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دوگے آپ اس کی فطرت چینج کر دوگے نہ 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 بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیئے وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے دوگ کر دی ایک کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا اڑوس پڑوس کے لانڈے لپاڑوں سے جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا اور آگے جو سائیڈ ڈیفیکٹیں بڑا پا میں جو بربادیاں نہ بہویں ہوں گی نہ داماد ہوں گے نہ خاندانی برباد بچے مارتے پیٹتے بھی ایک دوسرے کو وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے برداشت پیدا ہوتی ہے اکلوتے کو تو آپ سار ہی اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ تو لڑ پیار میں بگڑے گا وہ بھائی دیکھو فوج کو تیار کیے جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے ہے یا تھڑے مارے جاتے ہیں اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڑے مارو آپ کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تھیار کر رہے ہیں ان کو لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے تو انس کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں بولو نا مفتی صاحب طلاق کے بعد عدد بیوی کو بیوی نہ ہوئی ہو اور شوہر نکاح کر لے تو کیا جائز ہوگا اچھا بیوی کی عدد پوری نہیں ہوئی اور شوہر نے دوبارہ نکاح کر لیا یہ خوب سمجھ لیں جب میہ بیوی میں ڈیورس ہوتی ہے تو عورت پابند ہوتی ہے کہ جب تک اس کی عدد پوری نہیں ہو جاتی وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی عدد کا مطلب ہے اگر اس کو منسز آتے ہیں حیز آتا ہے تو تین منسز آ جائیں جب تک تین منسز نہیں آئیں گے وہ کہیں اور اسلام میں شادی نہیں کر سکتی شادی کرے گی تو وہ کل ادم ہوگی زنا کہلائے گا وہ اور اگر وہ پریگننسی ہے اس کو تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی بچہ پیدا ہونے سے پہلے کر لی وہ نکاح بھی کیا ہے زنا ہے اور شوہر کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو چار مہینے دس دن سے پہلے وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی یہ تو عورت کا مسئلہ ہے مرد کا کیا ہے تو خوب سمجھ لیں مرد نے جب بیوی کو طلاق دی تو جب تک عورت کی عدد پوری نہیں ہو جاتی عورت بعض احکام میں شوہر کے نکاح ہی میں سمجھی جاتی ہے لہذا وہ اس عورت کی سگی بہن سے اس دوران نکاح بولو نہیں کر سکتی کیونکہ دو بہنوں کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جس لڑکی کو ڈیورس ہوئی ہے وہ عدد جب تک پوری گزرے گی نہیں اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا پوری عدد پوری ہو جائے گی پھر بہن سے نکاح ہو سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ایک عورت کو مرد نے ڈیورس دی عدد ابھی پوری نہیں ہوئی ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے کیونکہ ایک ٹیم پہ وہ چار بیویاں رکھ سکتا ہے لیکن اگر کسی کی ایڈے ٹائم چار تھیں اب اس نے ایک کو ڈیورس دی ہے وہ پانچوی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عدد پوری نہیں ہو جاتی کیونکہ عدد میں بعض احکام میں یہ یہی سمجھا جائے گا اس کی منکوحہ ہے یہ اگر کسی کی چار بیویاں تھیں اتفاق سے اور یہ زندہ بھی ہے اب تک اس نے ایک کو ڈیورس دے دی یہ فوراں پانچوی شادی یعنی ایڈے ٹائم چار رکھ سکتا ہے نا یہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ چوتھی رکھے گا تو تیسری بھی اس کے نکاح میں تو پانچ ہو جائیں گی اور یہ اسلام میں کیا ہے حرام ہے اب لوگ کہتے ہیں ہم نے بھئی اس کو چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ تو دیا ہے لیکن عدد جب تک پوری نہیں ہوگی مکمل چھوٹی نہیں ہے یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا میں جب مروں گا تو چار کو بیوہ کر کے جاؤں گا یہ میرا ایم ہے عظم ہے سمجھ رہے ہو چار بیوہ ہوں گی تین ہوئی یہ میری انسلٹ ہے کہ میں مرا اور میرے نکاح میں چار عورتیں نہیں تھی ایسے انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے عورت کو بنایا اور بی بی کو بنایا یہ ایک حقیقت ہے